السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کے میزبان گلام سیلانی رحمان علی شاہ نقش بندی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم کریں گے زیارت حضرت شیخ سعددین چشتی رحمت اللہ علیہ کے روزے کی اور اسی ویڈیو کے ذریعے ہم حضرت شیخ سعددین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سوہ نہایت کے بارے میں بھی جانیں گے تو اس ویڈیو کو اینٹر دیکھیں پسند آئے تو ہمارا چنل گلام سیلانی رحمان علی شاہ نقش بندی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تو چلیے دوستو کرتے ہیں مل کر زیارت اولی اللہ کے روزے کی ہندوستان کی مشہور اور معروف خضبات میں خیرابات عوض زلاسی تاپور کا شمار بھی علم و فضل کے اعتبار سے صفحے اول میں ہوتا ہے اور یہ خضبہ ہمیشہ سے علماء صفیہ کم مسکن رہا ہے جس کے وجہ سے اس کا شمار سلطو زہب کی کڑی میں ہوتا رہا ہے یہ خطہ نہایت مردم خیز اور گہوارے علم و معرفت رہا ہے اپنی امہم مذکور الصدر خصوصیات کی بنا پر اس تاریخ کے عوراق میں خیر البلاد خیرابات کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے خیرابات کی سرزمین پر سب سے پہلے جس بزرگ نے اسلام کی تعلیم عام کی اس میں سب سے نمائی نام حضرت یوسف خان غازی رحمت اللہ علیہ کا ہے آپ کے بعد جس بزرگ کا نام نمائی طور پر آتا ہے وہ حضرت مغدوم شیخ سعد الدین قدس سر رہو رحمت اللہ علیہ کی ذات اگرانی ہے حضرت مغدوم شیخ سعد الدین رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ قاضی خدوط الدین المعروف و قاضی خدوہ قدس سر رہو کی اولارت میں سے ہیں حضرت خواجہ خدوط الدین رحمت اللہ علیہ روم کے شہزادے تھے آپ حضرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور حضرت خواجہ ملدین چشتی اجمیری رحمتلالہ کے پیر بھائی تھے پیر مرشد کے حکم پر حضرت خدوط الدین رحمتلالہ روم سے ہندوستان تشریف لائے اور اپنے پیر بھائی حضرت خواجہ ملدین چشتی اجمیری رحمتلالہ کی جازت سیوت کو اپنی ریاضت کا مرکز بنایا تاریخ میں حضرت خواجہ خدوط الدین کے بارے میں بہت کچھ تو ملتا ہے لیکن مکمل شجع نصب کہیں دستیاب نہیں ہے آپ کے اصل بنی اسرائیل مانی جاتی ہے اور سلسلے نصب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کا آسطن عالیہ جو دھیا میں بتایا جاتا ہے حضرت بھائی مغدوم کا نام سعد الدین ہے آپ کے والد بزرگوار کا نام قاضی بدددین عرف قاضی بڑھن قدس سر رہو ہے تو تربدیش کے شرع انہوں کے حاکم اور قاضی تھے ان کا بمازار آج بھی انہوں رہلوے سٹیشن پر مر جائے خلائق ہے حضرت مغدوم شیخ سعد الدین قدس سر رہو اور انتلالہ کی بلادر باسعادت آر سو چودہ ہزری میں اتربدیش کے شہر انہوں میں ہوئی تحصیل علم کے بعد جب راہ مارے فتح کے لئے آپ کو پیرو مرشد کی ضرورت ہوئی تو آپ حضرت شاہ مینہ اور انتلالہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور تقریباً بیس سال پیر دستگیر کی خدمت میں رہ کر سخت مجاہدات اور ریاضتیں کرنے کے بعد جب مرتبہ کمال پر پہنچے تو خلافت سے سر فراز ہوئے پیرو مرشد کے حکم پر آپ قیر آباد میں تشریف لائے قدب الاقتعاب وارث الانبیاء والمرسلین حضرت مغدوم شیخ سعد الدین قدس سر رہو اور انتلالہ کی تعلیم اتربیت میں حضرت مغدوم شاہ مینہ اور انتلالہ کی لاواز زیر الحرمین الشریف ہیں حضرت شیخ سارنگ اور انتلالہ کی سر پرستی بھی شامل ہے حضرت شیخ سارنگ اور انتلالہ کا آسانہ مرگوان میں مر جائے خلائق ہے اس طرح سے حضرت مغدوم شیخ سعد الدین اتلالہ کی تعلیم اتربیت میں حضرت مغدوم شاہ مینہ اور حضرت شیخ سارنگ اتلالہ جیسے عظیم المرتبہ شخصیتیں شامل تھیں خیر آباد میں حضرت شیخ سعد الدین اتلالہ کی آمد سے قبل کرچہ اسلام کی تعلیمات یہاں پہنچ چکی تھی لیکن حضرت مغدوم شیخ سعد الدین اتلالہ کے آنے سے یہاں اسلام کی تعلیمات میں ایک نیا انقلاب آیا آپ نے اس طرزمین سے تقریباً 32 سال تک اسلام کی خدمت کے اور 108 سال کے عمر میں صلح ربیل اول 922 ہزری کو آپ نے دنیا سے پردہ کیا آپ نے اپنے عمل سے قرآن کی تعلیمات اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاہم کیا اور انسانیت کی خدمت کو سب سے اہم فریضہ قرار دیا یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات میں اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کے آستانے پر اقلت مندوں کا ایک حجوم دیکھنے کو ملتا ہے صدر گیٹ سے مردوں کا داخلہ ہوتا ہے جبکہ آستان کے شمال جانب جو گیٹ ہے اسے خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے آستانے آلیہ کی تعمیر میں مغلف انتعمیر کے ساتھ عوض کی تجزے تعمیر کا خاص انصر غالب نظر آتا ہے جب ظاہرین صدر گیٹ سے آستانے آلیہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور ان کی نگاہ بلند و بالا مقبرے پر پڑتی ہے اور لوگ زیارت سے سرفراز ہوتے ہیں تو یقین مانیے کہ دل کی بیچینیاں کافور ہو جاتی ہیں ترگاہ کیمپس میں آستانے آلیہ سے متصل قدیم مسجد بھی ہے اس کی تعمیر قدیم ہے بتا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر حضرت مغلوم شیخ سادودین حمطلالے نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی ظاہرین آستانے آلیہ پر حاضری دینے کے بعد کیمپس میں موجود دوسرے بزرگوں کے آسطرانوں پر بھی حاضری دیتے ہیں عوض میں سرزمین قیرابات کا شمار صوفیہ کی سرزمین کے طور پر ہوتا ہے اس سرزمین پر سب سے پہلے سید سالہ عرمسود غازی رمطلالے کے عزیز سید یوسف خان غازی رمطلالے رجد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے تھے سرزمین عوض میں حضرت شیخ سارنگ رمطلالے قدب العالم حضرت شاہمین رمطلالے کے بعد حضرت مغلوم شیخ سادودین رمطلالے کی تعلیم کا خاص مقام ہے آپ نفس کشی کے لئے نئے طریقے آزماتے تمام شب نماز میں مجھگور رہتے روزہ رکھتے اور انسانی خدمت کو عظیم فریضہ قرار دیتے یہی ہو جائے کہ آپ کی عقیدت مندوں میں تمام مذاہب لوگ شامل ہیں آپ کی تعلیمات کا ہی سمراہ ہے کہ آسان عالیہ پر ہمیں تہذیبوں کا سنگم دیکھنے کو ملتا ہے قدب العقب حضرت مغلوم شیخ سادودین رمطلالے نے راہ خدا میں جس طرح محنت پر شاقہ اور رنج برداشت فرمایا اور نفس کشی فرمائی اس کو لکھنے کے لئے سینٹوں دفتر چاہیے حضرت مغلوم شیخ سادودین رمطلالے اپنے زہد و تقویٰ اور بزرگی کے لئے دور دور تک مشہور تھے آپ کے ارادت مندوں میں آمدوں کے ساتھ سلاتین وقت بھی شامل تھے حضرت مغلوم شیخ سادودین رمطلالے کی شخصیت کے ہما جہد پہلو تھے آپ نے چشتیا سلسلے کے عظیم المرتبت بزرگوں سے جو تعلیم پائی تھی اس تعلیم کی روشنی میں نہ صرف آپ نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا بلکہ انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضان جان دیا آج بھی آپ کے آسانے سے فیض کا دریا روان ہے ہندوستان کو صوفیہ کا ملک کہا جاتا ہے اس ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جسے صوفیہ نے اپنی تعلیمات سے منور نہ کیا ہو اتبریش کی سرزمین عوض کر صوفیہ کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے اس سرزمین پر اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہل سلاسل کے بزرگوں نے نمائی کردار ادا کیا ہے حضرت شیخ صادق الدین اور بڑے مغدوم رحمتلالے کے آسانی کی زیارت نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے عام دنوں میں بھی ہمیں حضرت بڑے مغدوم رحمتلالے کے آسانی کی زیارت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے حضرت بڑے مغدوم رحمتلالے کے تعلیم تصنیف اور تعلیم سے بھی رہا ہے آپ کے حد میں خانقہ آلیہ میں پانچ ہزار طلبہ کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن موجودہ دور میں یہ سلسلہ تقریباً مفقود بحصہ ہو گیا ہے سرزمین عوض میں یون تو اہل سلاسل کے بزرگوں نے اپنی تعلیمات سے اسلام کے دامن کو وسیع کیا ہے لیکن ان میں چشتیا سلسلے کے بزرگوں کی تعلیم کا خاص مقام ہے حضرت مغدوم شیخ صادر الدین رحمتلالے کی ذات اقدس خود میں ایک انجمن تھی یہی وجہ ہے کہ تعلیمان حق آپ کی خانقہ میں ملک و بیرون ملک سے دیوانہ وار کھینچے چلے آتے تھے سرزمین عوض میں حضرت مغدوم شیخ صادر الدین رحمتلالے کے آستانے کو سلسلے کل کی تعلیم ایک بڑے مرکز کے طور پر دیکھا جاتا ہے آپ کی تعلیمات سے نہ صرف یہ کہ بڑے بلکہ نوجوان نسل بھی متاثر ہے اور نوجوان نسل کا ماننا ہے کہ حصول علم کے بغیر نہ تو اسلام کی تعلیمات کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ بزرگوں کی قربت حاصل ہو سکتی ہے حضرت مغدوم شیخ صادر الدین رحمتلالے کے آستانے پر ہر روز بعد نمازی اثر درس ہوتا ہے درس میں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے روشناص ہوتے ہیں درس میں درس قرآن کے ساتھ حدیث فقہ اور صوفیہ کی تعلیم پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں آنے والے لوگ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے اور صوفیہ کے جیسی زندگی گزارنے والے بن جائیں جب انسان اللہ کے راستے پر چلنے والا بن جائے گا تو اس سے نہ صرف دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا بلکہ انسانیت کا بھی سر بلند ہوگا ایسا نہیں ہے کہ خدب اقتعاب حضرت مغدوم شیخ صادر الدین رحمتلالے کے آستانے پر صرف مسلم ہی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں بلکہ آپ کی مقبولیت تمام طبقوں میں اقصہ ہیں آپ کی عقیدت مندوں میں جتنے مسلم ہیں اس سے کہیں زیادہ دوسری عقیدتوں کی لوگ ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے ساستانے پر عقیدت سے اپنا صرف غم کیا وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا گیا